موئین خانم کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں کو قتل کا حکم دیا تھا اس میں کیا حکمت تھی اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ جو چار لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے استعزاء اور تذہیق کرتے تھے دیکھ تو ایک ہوتا ہے نیرہ کافر ہونا نیرہ کافر ہونا بے شک جو بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے آخر میں بخشی نہیں ہے اگر توبہ نہ کی تو لیکن ایک کافر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کا تھٹھا اڑانا مذاق اڑانا ہجو کرنا تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت خطرناک قسم کا جرم ہو جاتا ہے لہذا یہ وہ لوگ تھے جس میں ابن ختل وغیرہ بھی شامل ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے آپ کی حقارت بیان کرتے تھے آپ کی توہین کرتے تھے آپ کا مذاق اور تھٹھا اڑاتے تھے لہذا ایسا شخص جو ہے وہ جو ہے وہ کسی حال میں بھی قابل معافی نہیں ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ختل وغیرہ جو ہے انہوں تو غلاف کعبہ پکڑ کے جو فریاد کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نبی پاک نے حکم دیا کہ وہیں وہ حرم کے اندر غلاف کعبہ کے پاس اس کو قتل کرو آج اس شخص کو حرم بھی پناہ نہیں دے گا کیونکہ بہت سے صحابہ نے کہا آپ نے کہا اس کو قتل کرو وہ تو حرم کے اندر ہے اور حرم کا تو آپ کو پتہ ہے حرم میں جو داخل ہو جائے اس کو عرم امن مل جاتا آپ کیا کریں فرمایا کہ آج ابن ختل کو حرم بھی پناہ نہیں دے گا وہیں قتل کرو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں قتل کیا اس لئے یہ تو یہ وہ حکمت تھی کہ ہجو کیونکہ دیکھو ہجو وہ ٹھٹے کی آپ کو گوجائش نہیں آپ کوئی اختلاف کا حق ہے ایک کافر کفر پر قائم ہے آپ کی معنیات سے اس کوئی اختلاف ہے نبی کو نہیں مان رہا جی لیکن ایک ہے نبی کا ٹھٹا اڑانا مذاق اڑانا اور پھر ایسے شیر و شاری کرنا جس سے استعزاء ہو اور دائیں بائیں لوگ ہنسیں یہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے ایسا شخص جو اللہ کے اب بہت سخت مجرم ہوتا ہے اس حکمت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو قتل کروایا کیونکہ نبی کی ہجو کرتے تھے جب وہ توہین کرتے تھے لہذا ایسا شخص قابل معافی نہیں ہے